ہیلو فرنڈز آئیے آج ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک بریزنگ سیٹ اپ کی اور کس طریقے سے ہم لوگ جوائنٹس اوپن کر سکتے ہیں نارملی ہم لوگ کئی طرح کے بریزنگ ٹارچز استعمال کرتے ہیں جس میں آئیسو بیوٹین کے ہوتے ہیں ایل پی جی کے ہوتے ہیں اکسیزن ایل پی جی ہوتے ہیں اور اکسیزن اور ایسیٹلین ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ایک اکسیزن ایسیٹلین کا یوز کر کے دیکھیں گے اور جوائنٹس اوپن کریں گے اسپیشلی وہ جوائنٹس جس میں لاکرنگ لگے رہتے ہیں دیکھیں آپ کو یہاں لاکرنگ دکھ رہا ہے تو تھوڑا احتیاط کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہم لوگ جب جوائنٹس کو اوپن کر رہے ہیں تو کن کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں ہم دھیان رکھیں تاکہ اکسیڈنٹ نہ ہو تاکہ ہم کوئی چوٹ نہ لگے تاکہ کہیں گھر میں کوئی چیز کی پریشانی نہ ہو جائے کہیں آگ نہ لگ جائے کہیں ہمارا ریفریجریٹر ڈیمیج نہ ہو جائے وائر کوئی نہ جل جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم لوگ خیال رکھیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹا اصلا ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے لئے سپیشلی بنایا گیا ہے تاکہ کیئر فولی آپ لوگ گیس چارجنگ کر سکیں کیئر فولی آپ لوگ بریزنگ کر سکیں تو دیکھئے ہمارے پاس جو سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم میں خاص طور سے ریفریجریٹر فیل رہتا ہے ریفریجریٹر اس میں فیل رہتا ہے اور یہ ریفریجریٹر اندر پریشر بنا کے رکھتا ہے تو جب کبھی بھی آپ بریزنگ کرنے جا رہے ہیں پورا ایشیور کریے کہ ہم یہاں سے پائپ کو کٹ کر کے اور اس کے اندر کا پریشر نکال دیں کیپلری کو بھی کیپلری کٹر سے کٹ کی جائے یہ کیپلری کٹرز آتے ہیں اس سے آپ کٹ کی جائے تو ساف کیپلری کٹ ہوگی اور آپ کو ریفٹ کرنے میں ہمیشہ آسانی ہونے والی ہے اچھے ٹولز دوستوں یوز کریں گے تو ہمیشہ آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے دیکھیں یہ لاکرنگ لگا ہوا ہے یہ ہم نے کٹ کر دیا ایشیور کر لیں گے کہ سارا اس کے اندر سے جو کچھ بھی پریشر تھا وہ نکل گیا پھر ہم وہ سارے کمپوننٹ ہٹا لیں گے جس کے آگ کے پاس پہنچنے سے ملٹ ہونے کے یا خراب ہونے کے چانسز ہیں تو یہاں پہ ریلے کور ہٹا لیا ریلے کو ہم لوگ آجتا سے اتمران سے نکال لیں گے جو بھی وائر جلنے والے ہیں اور دیکھیں یہ دو سپورٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ میٹلک سپورٹس ہوتی ہیں اس میں پائپ ویلڈ کیا ہوا ہے کوئی بہت ایسی ٹیپیکل چیز نہیں ہے پائپ ویلڈ کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھا ایک ایس بسٹس کا بھی پیس لگا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ جو بھی گرمی ہے وہ پھیلے گی نہیں اور آپ کی جو ٹارچ ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو کے گرمی وہیں پہ پیدا کرے گی جہاں پہ ہم کو ضرورت ہے اس کو ہم سیفٹی کے لئے لگا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں سارا پلاسٹک کی چیزیں پلاسٹک کا یہاں کے اوپر باکس ہوتا ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اسی طرح سے ریلے ہٹا دی گئی ہے کور اور سارے وائر وغیرہ ہم لوگوں نے کنارے کر دی ہیں تو اس کو ہم لوگ ڈی بریس کریں گے مطلب پائپ کو کھولیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ جگہ پہ لاکرنگز لگے ہوئے یہ ہمارا اکسی ایسیٹیلین کا ٹارچ ہے اس ٹارچ کو دیکھئے یہ اکسیڈائز ہے کربورائز ہے یہ کاربن جب زیادہ بن رہا ہے جب اکسیزن زیادہ ہوگی تو اکسیڈائز ہو جائے گی اور ہم کو ایک نیوٹرل فلیم چاہیے ہے کافی لوگ پتا کرتے ہیں کہ کیا ریشو رہنا چاہیے اکسیٹیلین کا اور اکسیزن کا ایوریج جو ہے وہ 1-4 کا رہتا ہے اگر 10 PSI کے آس پاس آپ نے اپنی LPG رکھی ہے یا ساری اکسیٹیلین رکھی ہے تو 40 PSI کے آس پاس آپ اکسیزن رکھیں گے تو 1-4 کا ریشو اس میں رہے گا 10-40 تو یہاں پہ ہم ایڈجز کریں گے اس کو ایڈجز کرتے کرتا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک بہت شریل سی بلیو کلر کی آپ کو ایک چمک دکھائی دے گی اور اس چمک کی خوبی کیا ہے کہ یہاں پہ میکسیمم ٹمپرچر ہوتا ہے تو اب ہم ٹارچ کو آگی پیچھے کر کے وولیوم کنٹرول کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ ایک بریزنگ سیٹ کا بریزنگ کے بارے میں ایک باتچیت کر بھی چکے ہیں تو یہاں پہ اسپیشلی لاکرنگ کو کیسے اوپن کریں گے لاکرنگ دیکھئے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا رہتا ہے اس کو ہم ایک لاکرنگ کا جو آتا ہے اس سے پریس کر کے اسے لگاتے ہیں اور اس کے اندار ایک لیکوڈ بھی میٹیریل بھی پڑتا ہے جو کی لاکٹائٹ یا اس ٹائپ کا ایک میٹیریل بھی پڑتا ہے یہاں پہ ہم لاکرنگ کو اسی طرف پش کریں گے ہلکا سا گرم کر کے جس طرف سے وہ چڑھایا گیا ہے اگر ہم الٹی طرف پش کریں گے تو یہ باہر نہیں نکلے گا تو دوستوں آپ کے پاس پروپر ٹول سونا چاہیے دیکھیں یہاں پہ ایک سنسی ہے ہیمر ہے گلاوز پہنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو پروٹیکشن کا پورا دھیان رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ پیر جلیں گے آنکھوں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے چیز مہا سو چھلتی ہے اڑتی ہے اکثر آنکھوں میں پرابلم آ جاتی ہے تو اچھا انجینئر وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ کٹے میں ہیں چوڑ لگی ہوئی اچھا انجینئر وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا کے کام کرتا ہے اور اپنے پروٹیکس کو بچا کے کام کرتا ہے یہ دیکھیں آسانی سے اس کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ لاکرنگ باہر نکل گیا سنسی کو کس طریقے سے لگایا ہوا ہے اگر ہم اپوزیٹ سائیڈ میں ہٹ کریں گے جدھر سے لاکرنگ چڑھا ہے اُدھر نہیں بلکہ اپوزیٹ سائیڈ میں تو یہ لاکرنگ ہٹ کرنے پر بھی نہیں نکلے گا دیکھیں گا یہاں پہ یہ کرم کر رہے ہیں یہ آسانی سے نکل گیا یہ اپوزیٹ سائیڈ میں ہٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں نکل رہا ہے تو جب آپ پرس کریں اور اپوزیٹ سائیڈ میں جو ایک دوسرے کو اوپر چھتے ہیں اسی سائیڈ میں پوش کر رہے ہیں تو نہیں نکلے گا نہیں نکل رہا تو فوراں رکھ جائیے اور ریورس کر کے اپنی سنسی کو لگا کے اور اس کو پوش آٹ کی جائے گا تو یہ آسانی سے نکل جائے گا تو دوستوں اس طرح سے ہم لوگ آسانی سے ان پائپ لائنز کو اوپن کر سکتے ہیں ٹولز پراپر ہوں گے ورکنگ پراپر ہوگی سسٹم پراپر ہوگا تو ہمیں ہمیشہ آسانی رہنے والی ہے کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی ڈرائر میں بھی احتیاط رکھتے ہیں اچھا ڈرائر کو جب ہم الگ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ گرم آگ ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک میٹلک برش ہے تو اسی وقت اس کو کلین کر دیئے ہم گیس چارجنگ کریں گے تو ڈرائر کو بدلنا ضروری ہے یہ دیکھئے یہاں سے کلین کرتی ہے تو جو بھی گندگی تھی وہ آسانی سے ہٹ گئی تو جو بھی آپ کے پاس سسٹمیٹک چیزیں ہیں اس کو آپ دھیان سے دیکھ کر کام کریں اور اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا سسٹمیٹک وی میں پروسس کو فالو کر کے کام کرتے ہیں تو اول تو کام بھی اچھا ہوگا اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ کو پروفٹ ہونے والا ہے آپ کے لاؤسز کم ہونے والے ہیں آپ کے ریپیٹ کے چانسز جو ہیں وہ کم ہونے والے ہیں تو اگلے ہم لوگ ویڈیوز میں بات کریں گے سسٹم کے کمپوننٹ کو کیسے ریپلیس کرنا ہے تو آنے والے ویڈیو کا انتظار کیجئے اور دوستوں اگر آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے تو یہ انفرمیشن آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ہے آپ کی ضرورت کی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے کیونکہ میں آپ لوگوں کو جو کچھ بھی انفرمیشن دے رہا ہوں میرا قریب تیس باتیس سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس لوگوں کی مدد کرے تھانکیو بری مچ